کیا ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرامات بھی دکھائے کیا ولی ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس سے عجیب و غریب چیزیں صادر ہوں اہلِ حدیث کے ندی کے وہی شرط نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے عیمہ نے اس کے بالمقابل بات کہی ہے مثال کے طور پر امام الشافی کا طول ابن کفیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے البدایہ والنہایہ ابن کفیر کے کتاب ہے جو تاریخ کے سلسلے میں ہے امام الشافی فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو تو پانی پر چلتا ہو یا ہوا پر اٹھا ہو تو ہرگز اس کے اس عمل سے دھوکے میں نہ آنا پانی پر چلتا ہو ہوا میں اٹھا ہو ہرگز اس عمل کے ان چیزوں سے عجیب و غریب چیزوں سے دھوکا نہ کھانا یہاں تک کہ تم اس کے تمام امور کو اس کی زندگی کو اس کے اعمال کو اس کے معاملے کو کتاب السنت پر جانچ نہ لو اگر اس کی زندگی کتاب السنت کے مطابقہ ہے تب کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا مقرب ہے لیکن عجیب و غریب چیزیں کرنے کے بعد اس کی زندگی میں کتاب السنت کی پابندی اگر نہیں ہے اس آدمی کو اللہ کا ولیب نہیں مانا جا سکتا ہے یہ کونسی نئی بات اہل ایسکر ہے یہی تو امام شاہی کہہ رہے ہیں بڑے امام ہیں ان کے پیمانہ وہی ہے جو اہل حدیث کا پیمانہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب السنت کی پابندی اللہ کے تقرد کا واحد ذریعہ ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اِن كُنتُم تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي جُحْبِبِكُمُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہو یا اللہ کی محبوبیت کی کا حصول ہو دونوں کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے کوئی آدمی ثبوت دینا چاہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کی زندگی میں ہونا چاہیے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ واقعی اللہ کے ہاں وہ محبوب ہو جائے تب بھی اس کے پاس وسیلہ اور ذریعہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سب سے بہتر وسیلہ ہے عقیدے میں اور عمل میں سب سے بہتر وسیلہ یہ ہے ایک انسان اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رحمہ بنا ہے اہل حدیث کی نزدیک وہ آدمی ولی ہوئی نہیں سکتا ہے جس کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو جس کی زندگی میں تسلسل کے ساتھ شریعت کو توڑنا جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہو جس کے عقائد غلط ہوں اعزاء اللہ کا بڑی نہیں ہوتا ہے